کلسم بیگم سمیہ اور کامران کو بتا دیتی ہے کہ شانزے نے ایک بہتی غلط فیصلہ کر لیا ہے اس نے شانی کو شادی کے لیے اجازت دے دی ہے یہاں فرینڈز ڈراما سیریا لہرام جنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کلسم بیگم کو بہتی زیادہ غصہ ہوتا ہے شانی پر بھی لیکن شانزے جب شانی کو شادی کے لیے اجازت دیتی ہے تب اس کو شانزے پر بھی غصہ آ جاتا ہے کہ میری بات کی کوئی بھی قدر نہیں ہے جب میں بول رہی ہوں کہ شانی سجیلا سے شادی نہیں کر سکتا تو شانزے کو بھی اجازت دینے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کلسم بیگم شانزے سے بھی ناراض ہو جاتی ہے اور فرزانہ سے تو پہلے ہی ناراض ہو جاتی ہے کہ اس نے شانی سے آخر وعدہ کیوں لیا اس لئے کلسم سوچتی ہے کہ میرے پاس آخری راستہ یہی ہے کہ اگر میں کامران اور سمیہ کو بتا دوں کہ یہ شانی دوسری شادی کرنے والا ہے اور شانزے بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر وہ دونوں جو ہیں یہ شادی ہونے نہیں دیں گے کلسم پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو شانزے آتی ہے کلسم بیگم کے پاس اور آ کر بولتی ہے کہ آنٹی آپ اس بات کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود ہی شانی کو اجازت دی ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں یہ بات سن کر کہتی ہے کلسم کے بیٹا تم تو بہت اچھی ہو لیکن یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ شانی تم سے محبت نہیں کرتا اور ابھی تو تم سے دل لگانے شروع کی تھی اس نے اگر تم سجیلہ سے اس کی شادی کروا دوگی تو وہ پہلے بھی سجیلہ سے محبت کرتا تھا اور پورا دھیان جو ہے سجیلہ کی طرف اس کا چلا جائے گا تمہاری طرف دیکھے گا تک نہیں میں تمہاری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں تمہیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں تھی تم شانی کو صاف صاف بول دیتی کہ یہ وعدہ کیوں کر کے آئے ہو یہاں تک کہ تم نے تو اس کو اجازت دے دی ہے کہ جا کر سجیلہ سے شادی کر لو یہ کیا تم نے ٹھیک کیا ہے یہ بات سن کر شان سے بولتی ہے کہ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی شانی پر کیونکہ شانی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ بچپن سے سجیلہ سے محبت کرتا ہے اور اس کا دل دکھا کر میں شانی کے ساتھ رہوں گی تو بھی مجھے سکون نہیں ملے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر شانی چاہتا ہے سجیلہ سے شادی کرنا تو بھلے کر لے میں کچھ بھی نہیں بولوں گی یہ بات سن کر کہتی ہے کرسم بیگم کے شانی چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ صرف اور صرف اس نے فرضانہ سے وعدہ کیا ہے اس لیے سجیلہ سے شادی کر رہا ہے ورنہ تو سجیلہ نے دل توڑنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی میرا بیٹا اب سجیلہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا اگر تم اس کو اجازت نہ دیتی تو ایسا بلکل بھی نہ ہوتا تو فرنس یہ تھی آج کے اپ ڈیٹ مزید ریوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں